بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان تاہر نصیر ناظرین بی فور یو ایس ار گروپ آف کمپنیز کی جو ممران تھے آج میں آلریڈی پروگرام میں بتا چک ہوں اسلام آباد کے حساب عدالت کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا اس کے بعد نیشنل پریس کلپ اسلام آباد وہاں پہ مظاہرہ ہوا ایک پریس کانفس بھی کی گی سیفور ایمان خان نیازی کو آج چودہ روزہ جسمانی رواند کے بعد احساب عدالت میں پیش کر گیا چونکہ آج احساب عدالت نمبر ایک کی جج محمد بشیر رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی جو سماعت تھی احساب عدالت کی جج آزم خان نے کی میں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیفور ایمان خان نیازی کا کتنا رواند ہوا کیونکہ کچھ لوگوں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں لیکن میں آپ کو ایکشل صورتحال بتاؤں گا کہ سیفور ایمان خان نیازی کا رواند کتنا ہوا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ نیب آرڈیننس کے بعد رلیف رینے کے لیے پہلی درخواست نیب عدالت میں دائر ہو چکی ہے سیفور ایمان خان نیازی کے جو وکیل ہیں میری ان سے جو گفتگو ہوئی آرڈیننس کے اوپر وہ کیا ہوئی کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مگاہرین جو یعنی بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو لوگ تھے وہ بڑی تعداد میں تھے اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے باہر پھر نیشنل پریس کلب میں جو پریس کانفس ہوئی ملک نوید صاحب نے وہ پریس کانفس کی اور انہوں نے جو مطالبہ رکھا مین ان کا مطالبہ یہی تھا کہ سیفور ایمان خان نیازی کو رہا کیا جائے کسی بھی بی فور یو میمبر کے ساتھ فراد نہیں ہوا جب تک بینک اکاؤنٹس اوپن تھے ویڈرال ملتا رہا کیونکہ وہاں پہ میں نے ان سے کوسننگ بھی کی اس حوالے سے میں ایک اعلیدہ سے ایک پروگرام کروں گا کیونکہ آج کے پروگرام میں میں نے آپ کو جو سیفور ایمان خان نیازی کے وکیل ہے ان سے جو میری گفتگو ہوئی نیب آرڈیننس کے حوالے سے اس آرڈیننس کا اطلاق کیا سیفور ایمان خان نیازی پہ ہوگا اس کے اوپر بھی بات ہوئی دیگر کے کیس کے حوالے سے کی ہے پہلے میں آپ کو جو سیفور ایمان خان نیازی کے جو لائر ہیں انہوں نے میرے سے کیا گفتگو کی پہلے آپ کو میں وہ گفتگو سناتا ہوں سا ہیمان خان نیازی پہ ہوگا حکومت کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا اور حکومت آرڈننسز پریزیڈنچل آرڈننسز نکال دیتی ہے جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ آج کل کیونکہ چیئرمن نیب کی تقرری کا یا ایکسٹینشن کا ایک مسئلہ تھا تو انہوں نے ایک آرڈننس جاری کرنا مناسب سمجھا اور انہوں نے اس میں ایک امینڈمنٹ چیئرمن نیب کے حوالے سے یہ دی کہ جب تک میاں چیئرمن نیب دائینات نہیں ہو جاتا وہی چیئرمن کنٹینیو کریں گے جو اس وقت آفس ہولڈ کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی کافی ساری امینڈمنٹ سکیں جو سیفر ایمان خان نیازی کا کیس ہے اس کیس میں جو ریلیونٹ امینڈمنٹ آئی ہے وہ سیکشن ٹو سی امینڈ کیا ہے انہوں نے اس میں انہوں نے لنک کر دیا ہے کہ جو بھی الیگیشن ہوگا کسی بھی بندے کے خلاف وہ نیب قوانین میں تب جائے گا یا اس کے زمرے میں تب آئے گا جب وہ کسی طریقے سے ہولڈر آف پبلک آفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا یا ڈیریکلی یا انڈیریکلی مطلب یہ کہ کوئی آپ کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں یا کوئی سرکاری آفسرز ہیں اگر ان سے یہ کوئی اس طرح کی چیز کنیکٹڈ ہوگی تو وہ نیب کے زمرے میں آئے گا پرائیوٹ پرسنز کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ نیب کی پہنچ سے باہر ہوں گے یا ٹیکسیشن کے معاملات نیب کی پہنچ سے باہر ہوں گے اسی طرح گورنمنٹ نے اپنے آپ کو بھی بچایا کہ کیابنٹ کی ڈیسیزنز جو ہیں وہ نیب کی زمرے سے باہر ہوں گی اور بہت ساری اور چیزیں بھی انہوں نے نیب کی جورسٹکشن سے نکال دیں اور مزید انہوں نے بیل کا اختیار بھی ٹرائل کورٹ کو دے دی یا کافی ساری اور بھی امنمنٹس ہیں مگر سیف فان نیازی کے کیس میں ہمارا سٹانس پہلے دن سے یہ تھا کہ یہ ایک بزنس ٹرانزیکشن ہیں ان میں کاروبار میں نفع نقصان ہوتا ہے روز ان میں ڈسپیوٹس پیدا ہوتے ہیں اور کاروباری لوگ نورملی آپس میں بیٹھ کر وہ ڈسپیوٹس حل کر لیتے ہیں جو ڈسپیوٹس کاروباری لوگ آپس میں بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے وہ کورٹس میں لے جاتے ہیں ادھر سیول پورٹس موجود ہیں ادھر ایسی سی پی موجود ہے ادھر اور بہت سارے ریگیلیٹرز موجود ہیں نیاب ان میں سے ایک ادارہ نہیں ہے اور اس پر آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے بھی بزنس کمیونٹی کے لیڈران جنرل باجوا صاحب سے ملے تھے جا کر اور انہوں نے اس چیز پر بھی اتراز کیا تھا کہ یہ نیاب ہر چیز میں کیوں انٹرفیر کر رہی تو ہمارا پہلے دن سے سٹانس یہ تھا مگر اب تو ایک سپیسیفک ایمینڈمنٹ نیاب میں گورنمنٹ خود ہی لے آئی ہے جس میں انہوں نے کمپلیٹلی نیاب کی جورسٹکشن آوست کر دی ہے ہماری اس طرح کورٹ سے یہ تھی کہ کیونکہ نیاب کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا یہ پروسیڈنگز ڈراب کی جائیں اور ان کو فورت فید رہا کیا جائے اس پر عدالت نے فاضل عدالت نے کومنٹس طلب کر لی ہیں اگلی ڈیٹ پر انشاءاللہ یہ یا مانیں گے کہ یہ ایمینڈمنٹ آئی ہے اور یہ اسی طریقے سے آئی ہے اور پھر یہ اپنا موقف پیش کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد بحث ہوگی اور آپ کو پتا چل جائے گا شمار کوئی یہ بتائیں کہ عدالت آنے کے بعد کوئی بھی پرائیویٹ پرسن ہے ایکس وائی زی کوئی بزنس کرتے ہیں پھر اس کو نیاب ہاتھ نہیں ڈال سکے گی کیا عدالت کا آسان نوتوں میں یہی نکالا جائے یہی کہا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی پرائیویٹ بزنس کرتے ہیں تو نیاب اس جیسا حاضرم سسائیڈیز کے سکیم ہوتے ہیں دیکھر کئی سکیم ہوتے ہیں اس میں پھر نیاب اثر اندارت نہیں ہو سکے گا دیکھیں نیاب خالی میں نے جس طرح پہلے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ خالی یہ مقصد نہیں تھا اس امینڈمنٹ آرڈننس کا اس میں بہت سارے مقاصد گورنمنٹ نے اپنے پورے کرنے کی کوشش کی جس میں چیرمن نیاب کی ایکسٹینشن سمجھ لیجئے گا کہ ان کا پرائیمری مقصد تھا اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی انہوں نے پھر انٹروڈیوز کی جن میں سے ایک یہ ہے اگر پرائیویٹ پرسن کی کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی تو اس کو کنیکٹڈ ہونا ہوگا ہولڈر آف پبلک آفیس کے ساتھ سیاسی یا سرکاری ملازمین کی بیچ میں انوالمنٹ یا ان کی مدد یا ان کی کرپشن پر نیاب کے ادارے ایکٹیو ہو سکیں گے اور نیاب کے قانون ایکٹیو ہو سکیں گے مگر اگر پرائیویٹ پرسن ہیں اگر آپ کسی بزنسمن کو اپنے پیسے جا کر انویسٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو نفع کی لالچ دے رہا ہے اور وہ نفع کل کو نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارے روز مرہ کے کاروبار کا حصہ ہے اس سیفر نرمان نیازی کی کیس میں اس طرح سے پیسے ان کو لوگ دیتے رہے اور جن کی کمپنیوں میں پیسے انویسٹرز کے اور ان کے بزنس پارٹنرز کے آئے ان کی فورن کمپنی سے اب ان میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے مگر کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈسپیوٹ پیدا ہو جائیں گے تو نیاب نے اس کو اوور ریچ کیا ہے حالانکہ یہ ایسے سی پی نے یہ میٹر ٹیک اپ کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے ان کو سزائیں دے دیں گی اور وہ سزائوں کی اپیلیں بھی کامپیٹنٹ کورٹس میں موجود ہیں اب وہ ان کا دائرہ اختیار ہے کہ اس میں کیا سزا دیتے ہیں کیا نہیں ایک ہی افنس پر یا ایک ہی ٹرانزیکشن پر آپ مختلف قوانین کے اندر ایک انسان کو بار بار ٹرائے نہیں کر سکتے تینکیو بہت بہت جی تو ناظرین یہ صیف الرحمان خان نیازی کے وقیل تھے ان کی گفتگو آپ نے سن لی اب صیف الرحمان خان نیازی کے جسمانی ریمان میں چودہ روز کی توسی ہوئی ہے بلکل چودہ روز کی کچھ لوگ بتا رہے ہیں آپ کو کہ چودہ اکتوبر کو پیش کرنا ہے صیف الرحمان خان نیازی کو اکیس اکتوبر کو دوبارہ اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش کیا جانا ہے پریس کانفرنس کی حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملک نویج صاحب کا جو سٹانس تھا کہ صیف الرحمان خان نیازی کو رہا کیا جائے جو نیب نے کمپلیننٹ بنائیا ہے خودساختہ کمپلیننٹ ہے جتنے بھی ممبران ہیں کسی کے ساتھ فراد نہیں ہوا ملک نویج صاحب نے یہ بھی کہا انہوں نے نیٹ ورک مارکٹنگ لیگل کرنے کے حوالے سے بھی باتیں کی میں نے ان سے کوسچن بھی کیے کہ آپ نیٹ ورک مارکٹنگ کو لیگل تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو لیگل ہونا چاہیے لیکن آپ کے جو مالک ہے صیف الرحمان خان نیازی وہ ان کی یوسف رضا گلانی کے ساتھ تصویر ہے فیاض الحسن چوہان کے ساتھ تصویر ہے اگر سیاسی لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ اسلام آدھائی کورٹ میں پٹیشن موو کریں کہ نیٹ ورک مارکٹنگ کو لیگل کیا جائے دیگر انہوں نے پریس کانفنس میں کیا کیا باتیں کی اس کے اوپر ایک کلادہ سے پروگرام کروں گا لیکن نیب آرڈیننس کے بعد جو گدشتہ رات آرڈیننس پیش ہوا ہے اس کے بعد پہلی درخواست یعنی کہ ریلیف لینے کے حوالے سے پہلی درخواست آج اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں موو کی گئی ہے اس پہ نیب کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں نیب اس میں ریپلائے کرے گا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نیب آرڈیننس ہے کیا اس کا اطلاق صرف رحمان خان نیازی کے کیس پہ ہوتا ہے کیونکہ آرڈیننس کال آیا ہے جبکہ صرف رحمان خان نیازی اس سے قبل گرفتار ہو چکے تھے اور نیب کی کسٹڈی میں تھے جسمانی رماند کے اوپر تھے پھر پریس کانفرس اس کے علاوہ ناظرین کچھ لوگوں نے میسجس کی ہیں ہمیں تریڈز کی ہیں ان کے پروف کے ساتھ وہ میں آپ کو رکھوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کیا نام ہے ان لوگوں کے کہاں کہ یہ رہائشی ہے کیونکہ اگر وہ میرا ڈیٹا نکلوا سکتے ہیں تو میں ان کی پوری سی ڈی آر بھی نکلوا سکتا ہوں اور میں جس طرح پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آئی ایم نوٹ یوٹیوبر میں پروفیشنل جنرلسٹ ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں جی آپ نے ہمارا موقف نہیں سنا تو جنرلسٹ ایتکس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ کسی خلاف پروگرام کرے اور موب بنا ہو یعنی کہ مظاہرین ہو تو اس کے اندر کبھی نہیں گسنا کیونکہ آپ میں کچھ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بندے کو مارا جائے اور وہ آپ کے سامنے ہے اس وجہ سے میں آپ کا جو موب تھا اس میں شامل نہیں ہوا وہاں پہ احساب عدالت کے باہر کئی ریپورٹرز بھی موجود تھے دیگر اداروں کے انہوں نے بھی مجھے رکا اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا وہاں پہ پولیس والوں کو یہ یوکیوبر ہے اس کو پروٹیکٹ آپ کیوں کر رہے ہیں تو میرے بھائی میں یوکیوبر نہیں ہوں پروفیشنل جنرلسٹ ہوں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ جاتی لیکن جن لوگوں نے مجھے پیغامات بیجے ہیں میری آئیٹی ٹیم کو پیغامات بیجی ہیں انہوں نے کیا دھمکییں دیئے ہیں کیا بکواسات کیئے ہیں انہوں نے اپنی تربیت بتائی ہے وہ میں آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں رکھوں گا اور اگلے پروگرام میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نئے بارڈی نے اس کا اطلاق سے پر ایمان خان نیازی کی کیس پر ہوگا یا نہیں اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی کئی سے کئی باتیں ہیں جو بیوہ ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں نابینہ ہیں ان لوگوں کے بھی کچھ چیزیں میرے پاس آئیں ہیں اس حوالے سے بھی میں ہمیشہ دو طرف دیکھ کے چلتا ہوں اگر نیگٹیو پروگرام کرتا ہوں تو صرف اس وجہ سے کیونکہ بی فور یو غیر قانونی ہے لیکن جو بی فور یو کے متاثرین ہیں ممران ہیں جو غریب ہیں ان کے آواز بھی میں بنوں گا میں اس پلیٹ فارم سے اعلان یہ کہہ رہا ہوں اور آپ دیکھئے گا آئندہ جو پروگرام ہوں گے جو آپ کے ممران ہیں جنہوں نے ہمیں ایمیلز کی اپنے ویڈیو بیانات جنہوں نے ہمیں اپلیکیشنز دی اس کے اوپر بھی آپ کو پروگرام دیکھنے کو ملے گا لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دمکییں دی جا رہی ہیں یا میرے گھر کا ایڈریس نکالا جا رہا ہے یا میرے گھر کے ایڈریس پر سیڈ لیٹر بیجے جا رہے ہیں ان سے میں درنے والا نہیں ہوں جس بندے نے وہ گروپ میں ایک وائش نور شیئر دیا وہ خود ایک ملازم ہے اس کی پوری ہسٹری میں نکال کے لا چکا ہوں لاہور کا ہے وہ وہ میں بعد میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا فیلال تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ